موسیقی ہیلو دوستو بلکم بیک سو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ہی اچھے ہوں گے آج کا ویڈیو بہت ہی آپ سب ہی کے لیے انفارمیٹیو ہونے والا ہے کیونکہ آپ ہی کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ بنایا ہے دیکھیں دوستو ہماری طرف سے پوری کوشش رہتی ہے کہ آپ کی ریکویسٹ کی ویڈیو جلد سے جلد آپ لوگوں تک ہم شیئر کریں لیکن اس سے پہلے ہم دی آئے بھائی میں کوئر میں تھوڑا بیزی تھے اس لیے تھوڑا ڈیلے ہو گیا تو چلیے بھائی ویڈاو ڈیلے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں بینہ اسکپ کریں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گا تو دیکھیں دوستو جب بھی ہم انامل پینٹ کا یوز کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں لگ جاتا ہے برش میں لگ جاتا ہے جسے کلین کرنا سب سے بڑا ہیکٹک والا کام لگتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے کہ اس کو ایزی طریقہ بتائیں کلین کرنے کا تو سمپل آپ کو لینا ہے تارپین کا آئیل جو ہارڈویر شاپ پہ آپ کو بہت ایزلی مل جائے گا پہلے آپ کسی بھی پلاسٹک بول میں یا کسی بھی آپ کو ڈسپوزبل میں لے سکتے ہیں زیادہ آپ کو آئیل لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنے میں آپ کا برش کلین ہو جائے اتنی ہی کونٹیٹی میں لیں اور برش کو اچھی طرح سے اس میں رب کریں پھر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے رب کریں اور ہینڈ واش لیکوڈ سے واش کر لیں اور پھر آپ کو لینا ہے تھوڑا سا آئیل اس برش کو اچھی طرح سے رب کر کے کلین کرنا ہے تاکہ اس میں جو بھی تھوڑا بہت پینٹ لگا ہونا وہ اچھی طرح سے کلین ہو جائے اب آپ کسی بھی پرانے کپڑے یا پھر ٹیشو پیبر سے برش کو پروپر طریقے سے وائپ کر کے رک دیں تو ایسا کرنے سے آئیل کم ویسٹ ہوتا ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ریکویسٹ آ رہی تھی کہ وودن پر ترمائل جب لگ جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم ہٹا سکتے ہیں ایزی ہیک بتائیں تو دیکھیں یہ ہماری وودن کی سیٹھی اور اس میں دیمک لگ گیا تھا اور اس کو ہم نے کس طریقے سے ہٹایا چلیے بتاتے ہیں ایسے تو مارکٹ میں بہت ساری دوائیاں ملتی ہیں دیمک کو ہٹانے کے لیے لیکن کچھ نہیں کام آتی ہے آپ کو سمپل لینا ہے تارپین آئل اور جہاں جہاں پر دیمک لگے ہوں تھوڑا تھوڑا آئل کو اس طرح سے لیتے ہوئے وہاں پر ڈال دینا ہے پھر اسے رک دینا ہے ایک سے دو دن کے لیے دھوپ میں جتنے بھی ترمائیڈ ہے نا سارے یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں پتہ ہے دوستو میں نے اپنے واش روم میں یہ سیرا برینڈ کا مکشر ٹیپ لگوایا تھا اور یہ خراب ہو گیا لیکن اس میں نا ہمیں 5 years کی وارنٹی ملی تھی تو ہم نے سوچے چلو بھائی اس کو ریپیئر کروا لیتے ہیں اور جب گئے وہاں دیکھا تو وہ شو روم کہیں اور شپٹ ہو گیا اب وہاں پر ہمارا نمبر آئیڈی سا پوچ منشن تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو کہیں اور سے ریپیئر بھی نہیں کروا سکتے تھے تو پھر ہم روحے برینڈ سے نیا مکشر ٹیپ خریدے کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہم نے اپنے کیچن کے لیے اس برینڈ سے کچھ سامان کھری دے تھے جو ہمیں بہت پسند آئے تو سب سے پلس پوائنٹ ہمیں اس برینڈ کا یہ لگا کہ 10 years کی وارنٹی ایک تو مل رہی ہے second quality وائز بہت ہی اچھے پروڈکٹ ہیں and third جتنے بھی پروڈکٹس ان کے ویب سائٹ پہ میں نے دیکھے نا سارے ریزنیبل پرائز میں انہوں نے رکھے ہیں تو دیکھیں آن لائن پرچیس کرنے کا نیا پروڈکٹ مل جائے گا تو یہ سب سے بیسٹ ہمیں لگا تو اگر آپ بھی اپنی کیچن کے لیے یا پھر واش روم کے لیے کوئی ایسیسریز پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم سب سے سپیشل آفر چل رہا ہے دیوالی آفر جہاں پر آپ کو ملے گا 50% آف ویب سائٹ لنگ ڈسرپشن باکس میں منشن ہے وہاں سے جا کر کے آپ ڈیریک پرچیس کر سکتے ہیں گفت ہے اسے ہم دکھائیں کے بعد میں اور یہ ہم نے ایم ازن سے پرچیس کیا ہے کیونکہ اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی جو کی ہے ڈیوری سیل برینڈ کا پاور بینک اور پتا ہے دوستو اس کے سیل کی کیپیسٹی کتنی ہے 20,000 ایمی ایچ مطلب ہمارا تو کام ہی سیٹ ہو گیا تو کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اس کا کافی سلیک سا پیارا سا بنا ہوا ہے اور اس کے یہ جو میڈل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاور انڈکیٹر ہے جب آپ کسی بھی ڈیوائس کو کنیٹ کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا اس طرح سے سب سے پلس پوائنٹ اس پاور بینک میں آپ کو یہ مل رہا ہے کہ سائیملٹینیس آپ تین ڈیوائس کو اس میں کنیٹ کر سکتے ہیں اور چارجن کے لیے ہمیں ایک وائر کا آپشن مل رہا ہے جسے آپ ٹائپ A ٹائپ C موبائل چارج کر سکتے ہیں اور پتا ہے موبائل کو چارجن میں لگانے کے بعد آپ کو زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فاسٹ چارجن کا آپشن دیا گیا ہے جہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ گرین کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا موبائل فاسٹ چارج ہو رہا ہے لیکن ہاں اگر آپ ایک ساتھ تین ڈیوائس کو کنیٹ کرتی ہیں تو آپ کو فاسٹ چارجن کا آپشن نہیں ملے گا میکسیمم دو گھنٹہ لگے گا ڈیوائس کو فل چارج ہونے میں کوئی نہیں اتنا پیشنس تو رکھی سکتے ہیں اور ویسے بھی ڈیوریسل برینڈ کا نام ہی کافی ہے کیونکہ اس ایک پاور بینڈ میں آپ کو بہت سارے بینیفیٹس مل رہے ہیں اگر آپ بھی اس پروڈکٹ کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے جو ہمیں ملے ہیں فاریر ڈاٹ این آئی پیچ سے اور ان کے پیچ پر آپ کو ملٹیپل ٹائپ آف چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی لائک ہجاب کے بہت سارے کلکشن اسی کے ساتھ ہجاب پین ہجاب بٹنس ہجاب کیپ اور تو اور آپ کو وہاں پر کورین کی جویلریز بھی دیکھنے کو مل جائیں گی تو ایک بار ان کے پیچ کو ضرور وزٹ کیجے اور دیکھیں یہاں پر میکنیٹ بٹنس کی کوالیٹی دکھا رہے ہیں بہت ہی سٹرونگ تھی تو بہت ہی اچھی پیکیجنگ میں کر کے انہوں نے بھیجا ہے انچلیے دکھاتے ہیں سبھی کا مٹیریل تو پہلا جو یہ ہجاب ہے یہ ہیوی کرنکل ہجاب اس کو بول سکتے ہیں پستہ شیڈ میں ہے جس کا بہت ہی سوفٹ مٹیریل ہے اس کو آپ آسانی سے پہن سکتے بلکل بھی گرمی نہیں لگے گی دوسرا ہے یہ شیمری کرنکل ہجاب اس کا کلر شیڈ ہمیں بہت پیارا لگا اور مٹیریل بھی کافی سوفٹ ہے اور اس ٹائپ کا ہجاب آپ چھوٹی موٹی پارٹی میں یوز کر سکتے ہیں مٹیریل وائز یہ بھی بہت اچھا ہے اس کو آپ کالیج میں یا پھر باہر کے لیے گھر میں بھی ڈیلی یوز کے لیے پہن سکتے ہیں نیچسٹ ہے یہ بلک کلر میں سوفٹ جوجت مٹیریل کا ہجاب جس میں چھوٹی سیکوینس لگے ہوئے ہیں جو بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہے اور اسے بھی بہت لارہا تھا اور اس میں گولڈن تھریٹ سے جو ڈیزائن بنائی گئی ہے وہ کافی پیاری لگ رہی ہے تو یہ بھی پارٹی ویر ہجاب ہے اور ایسا نہیں ہے کہ مکس کوٹن ہے تو کمفرٹیبل نہیں ہے بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل فیبرک ہمیں لگا ہمیں بتایا تو ایک ہی ہمیں پاکستانی سوٹ ملا ہے جس میں سٹون لگے ہوئے ہیں سیکوین لگے ہیں پرس لگے ہیں اچھی سے پریڈی کی گئی ہے کافی ہی سوٹ ہے بہت ہی پیارا پنگ شیٹ کا سوٹ ہے اس کا بوٹم بھی کافی سوفٹ ہے اور اس کا دوبٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ملا تھا تو انہوں نے ہم سے بولا کہ ہم پاس کام بو پیک ہے ہم آپ کو دائنگ ٹیبل کافی بھے دیں گے تو کل ہی آیا تو میں نے سوئے چلیے اس کو بھی دکھا دیتے ہیں لیکن یہاں پر دائنگ ٹیبل پر کافی لگا کر نحی دکھائیں گے جب دائنگ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں بائی